شہر میں تھنڈی ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مال روڈ، کوٹ لکپر، چنگیہ مرسیدو، والٹن روڈ، فیروزپور روڈ میں بوندیں برسیں ہربنسپورا، تاجپورا، مغلپورا اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسیں پیسے دو کام لو، تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ورکرز کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند، کوڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیا جین تین روز میں لاہور کوڑا کوڑا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور طاف ان سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائیگیاں کر دیں گے ترجمان الو ایم سی گندگی دیکھیں، تصویر بھیجیں کچھرا صاف، الو ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتتار نئی ایپ سے صفائی سترائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت کا تقریب سے خطاب محکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل نیپ کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کوٹ لقپ جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی اسی فارشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے محکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جناس پتال میں زیر علاج رہے نواز شریف کو کوٹ لقپ جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر، ٹی وی، کرسی، میز کی سہولت بھی دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریٹیننٹ جیل ایجاز اسغر کا سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات سفر سے جہاں آئے وہیں واپس چلے گئے سروسیز اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جناس پتال رکے پانچ ماں میڈیکل بورڈ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی تجویز کی سروسیز اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جناس پتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مستردھونے پر نواز شریف واپس کوٹ لقپ جیل پہنچ گئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نامکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دینی شاہیے تھی نواز شریف کی طیبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے برقس آیا کارکنان میں مایوسی جناس پتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کرمانی پرویز ملک خاجہ عمران نظیر و دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا نواز شریف کے باعث اسپتال میں عام مریضوں کو پریشانی ہوئی نواز شریف اجازت دیں گے تو انجیوگرافی کر دیں گے سبائی وزیر صحر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پروگرام تماشا میں گفتگو کہتی ہیں وہ حکومت میں آئے تو اسپتالوں میں عملے کی کمی تھی گیارہ سو کنسلٹنٹ کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا گیا رمہ سال کے اختتام تک تمام اضلاع میں انشورنس پالیسی لارہے ہیں انشورنس کمپنی تحقیقات کر کے پیسے آدھا کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف سموسے پھکاروں سے پرہیز کریں وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ڈیل اجاز شہدری کہتے ہیں عدلیہ آزاد ملکی سرمایہ لوٹنے والے آپ قانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانچ برسوں میں پہلا حادثہ نسٹر سٹیشن کے قریب دو بسیں ٹکرا گئیں یونیورسٹی کی طالبہ امارہ جام بحق تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشویش ناک حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بہار ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن اوزیر شاہ کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کالونی میں طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درج میٹرو بس حادثے میں جان بہاق ہونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارا مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایڈوکیسن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بارہ سالہ امارا مبین فیصل ٹاؤن کاہنہ کی رہائشی تھی علامہ اقبال ٹاؤن نظام بلوک کے 381 نمبر گھر میں آگ لگنے کا واقعہ حادثے میں میاں بیوی منظور اور نازیہ جان بہاق جبکہ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے پانچوں بچے محفوظ رہے جان بہاق ہونے والوں میں پینتیس سالہ منظور اور بتیس سالہ نازیہ شامل ریسکیو کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا لاشیں جناس پتال بنتقل کر دیں باگ بانپورا کے علاقے میں درینہ دشمنی پر کساب کی دوکان پر فائرنگ دو موڈ سائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ غنی سترہ سالہ زہن اور بیس سالہ مراجدین شامل تہرے قتل کی بارداد کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ملزم بارداد کے بعد با آسانی فرار مقدمہ در تھانہ نشتر کالونی کے علاقے میں قتل کی لرزا خیز بارداد ملزم نے سابق وی وی کے دوسرے شہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ آٹھاری دربار کے قریب پیش آیا پولس نلاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی پنجاب اسمدی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محبن مزاری کی زیر صدارت اگلاس نیپ میں گرفتار عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی بھی اگلاس میں شرکت پنجاب اسمدی کا چوتھا اگلاس کورم پورا نہ ہونے پر تیسری روز بھی ملتبی میرا پرڈاکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر ساد رفیق کا نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسمدی جلاس کا کورم تو پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں کا اماجگاہ ضرور بنی رہی جہنگیر ترین، اسحاق خاکوانی اور چوہدری کی پنجاب اسمدی آمد عبدالعلیم خان سے ملاقات قانونی اور سیاسی معاملات پر مشاورت جہنگیر ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے عراقینی اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ عراقانی اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحافظات کا اظہار ڈیپٹی سپیکر کا وزیر صحت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایات سانہیں مارڈل ٹاؤن سے متعلق نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسران کے ساسا نامزل سیاسی افراد سے بھی اثر انو بیانات لینے کا فیصلہ طالبی کے باوجود سابق وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز، خاجہ آصف، پرویز رشید، عابد شیر علی اور رانہ سناؤلہ پیشنا ہوئے عامدن سے زائد اساسا جات کا کیس عبدالعلم خان کا مزید آر فروزہ جسمانی ریمان منظور اعتصاب عدالت کا نیب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کھیلاریوں کی نارے بازی عدالت کے مرکزی دروازے پر روکنے پر پولیس تلخ کلامی نیب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے آلہ عدلیہ سے انصاف ملے گا شہب صدیقی سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلم سرور کہتے ہیں گیس چوری کی شرعہ بڑھ رہی ہے سارفین کو زیادہ بلانے پر ان کو آئری کر رہے ہیں شہریوں کو رلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے جلد آر ایل این جی 3 شروع کرنے کا بھی اعلان تھانوں میں کم نفری پوری کرنے کے لیے پولیس کا بڑا فیصلہ مزید ایک ہزار پولیس اہلکار تایونات کیے جائیں گے آبادی کے لحاظ سے لاہور کے چوراسی تھانوں میں نفری بڑھائی گئی ذرائقہ کہنا ہے تھانوں میں تایونات پولیس اہلکاروں کو لاو آن آرڈر کی ڈیوٹی پر بھی نہیں بیجا جائے گا انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی اینٹی رائٹ فورس کو ہی طلب کیا جائے گا قانون کی رکھوالے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کے کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر دی ایس بی مجاہد اصد الرحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ای چالان ایس اے چو گل برگ کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی میک میں کے ذمہ پڑ گئے لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دھچکا پی اے سے نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو پارکنگ سٹینڈ واپس لے لیے پارکنگ سٹینڈ آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب اہدداروں کے اعزاز میں تقریف سابق اہدداروں اور نو منتخب اہدداروں کی بھرپور شرکت نو منتخب صدر حفیظ الرحمان چوہدری کہتے ہیں وہ کلاہ کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے چیف جسٹس سے مل کر پارکنگ کا مسئلہ حل کروائیں گے ملازمہ پر تشدد معروف قوال شیرمیہ داد نے الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں ملازمہ پر تشدد کا سوچ بھی نہیں سکتا معاملے کی تحقیقات کے بغیر مقدمہ درج کیا گیا گرفتاری کا ڈر نہیں لیکن کیس کی شفاف تحقیقات چاہتا ہوں ملازمہ کے میڈیکل کو چیلنج کروں گا دبائی کے بعد سوپر لیگ کامیلا لاہور میں بھی سجدے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروغ شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹیں لینے پہنچ گئے گول برگ ڈیفینس اور مال روڈ کے ٹی سی ایس سینٹر پر لمبی کتا رہیں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں فتم صرف مہنگی ٹکٹیں دستیاب کرکٹ دیوانوں کا پا رہا ہے پاک آسٹریلیا ونڈے سیریز قومی سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان سرفراز احمد سمجھ سینئر کھلاریوں کو آرام کروانے کی تجویز عالی کارکردگی پر عمر اکمل کو کینگروز کے خلاف موقع دینے کا امکان سیلیکشن کمیٹی محمد آمیر کی کارکردگی سے ناخوش ذرائقہ کہنا ہے شویب ملک کو کینگروز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی آدم تاون آڑے آ گیا پاکستان ہاکی فیڈریسن کا سپر ہاکی لیگ ملتوی کرنے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے کہ سپر ہاکی لیگ ملتوی ہونے کا اعلان اندہ ہفتے متوقع ہے سپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا موسیقی اور الہمراہ آرش کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام معروف قوال شرمیداد اور فرہانہ مقصود کی امدہ پروفارمنس صوفی رفس کا بھی احتمام کیا گیا